لَبَّئِكَ اللَّهُ وَلَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَبَّئِكَ الحمدلللہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ حج کے ارکان اور واجبات کیا ہیں ارکان سے مراد حج کا وہ رکن جس کی اگر ادائیگی نہ کر سکے تو انسان کا حج ادا ہی نہیں ہوگا اسے پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا واجبات سے مراد ایسا واجب اگر انسان ادا نہ کر سکے کسی وجہ سے وہ رہ جائے تو اس کے عوض اس کو قربانی کرنا ہوگی تو چار ارکان ہیں حج کے اگر کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو انسان کا حج ادا نہیں ہوگا امیس نمبر ایک احرام نمبر دو میدان عرفہ میں وقوف کرنا نمبر تین توافع افادہ یا توافع زیارت اور نمبر چار صفحہ مروہ کی سائی ان میں سے ہر رکن یہ وہ مقام رکھتا ہے کہ اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوا آپ کو دوبارہ حج کرنا ہوگا واجبات ساتھ ہیں نمبر ایک نقاد پر احرام باندھنا نمبر دو مغرب تک میدان عرفہ میں قیام کرنا وقوف کرنا نمبر تین مزدلفہ میں سورج نکلنے سے پہلے تک وہاں ٹھہرنا ایام تشریق مینہ میں گزارنا جمرات پر رمی کرنا اور جمرہ آقابہ دز الحجہ کو جو بڑا جمرہ ہے جس کے جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں اس پر رمی کے بعد حلق یا قصر کروانا بال منوانا اور توافع الویدہ کرنا یہ ساتھ وہ واجبات ہیں ان میں سے اگر ایک واجب بھی رہ گیا تو آپ کو قربانی کرنا ہوگی جس کو دم کہتے ہیں دم دینا ہوگا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ مسنون ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس پر کوئی دم نہیں ہے یا اس سے آپ کا حج متاثر نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی مطابق فریدے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ